بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مشتاق فوٹوز میرا نام ہے محسوس مشتاق اور میرا نام ہے فخر مشتاق یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی ہی انفرمیٹیو ہے ہے تو بڑا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے پر وہ ٹاپک ایسا ہے کہ آج تک کسی نے بھی میرے خیال سے اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بھی تک نہیں بنائی وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کہ ہاو ٹو ہولڈ اک کیمرہ کہ کیمرے کو ہولڈ آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ٹاپک ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارا تقریباً ایٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بندوں کو کیمرہ پروپر ہولڈ کرنا نہیں آتا بنا تو سارے لیتے ہیں کرتے کام سارے ہیں پر پروپر اس کا جو ہولڈنگ میتھڈ ہے آج آپ کو وہ بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں مسود بھائی جی بلکل جی سب سے بیسک ویڈیو ہے بیسک ہونے کے ساتھ سب سے امپورٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ ہم سب کیمرہ تو خرید لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیمرے کا پروپر ہولڈنگ پوزیشن کیا ہے یعنی ہر چیز کے بیسک ہوتے ہیں آپ گاڑی بھی ڈرائیونگ کرنا چھوڑ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کوئی بیسک ہوتے ہیں تو اسی طرح ہر چیز کے بیسک ہوتے ہیں کیمرہ کے بھی بیسک ہیں تو آپ میری کوشش ہے کہ آسان لفظوں میں آپ سب بھائیوں کو بتایا جائے کہ کیمرہ کو ہولڈ کرنے کی پروپر پوزیشن کیا ہوتی ہے جس سے آپ کے کیمرہ میں شیکنا ہے آپ کی فوٹو کلیئر ہو ٹھیک ہے اور ایزلی اپریٹیبل ہو اور جس جہاں پہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں لوگ اگلا بندہ بھی آپ کو دیکھیں کہ یہ کوئی بندہ پرفیشنل ہے یا کوئی سیکھا ہوا بندہ ہے پروپرلی جی تو ہم شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیمرہ کو ہولڈ کس طرح کی طریقے سے کرنا ہے پہلے ہمارے پاس ہے وانڈی ایکس مارک ٹو یہ ایک بڑی ورٹیکل گریپ اس کے ساتھ اس کی بیٹری ہوتی ہے سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے تھوڑا ٹریکی ہے اس کو ہینڈل کرنا تو اس کو بتاتے ہیں باپو کے ہینڈل کیسے کرتے ہیں جی سر بتائیں اس کو کس طرح ہم ہینڈل کریں گے بھائی باکر بھائی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بتانے کا ایسی ہے کہ یہ وانڈی ایکس مارک ٹو بہنگی بوڈی ہے اور یہ پروفیشنل سیریز ایکسپرٹ لیول کی بوڈی ہوتی کیونکہ اس میں نہ بیٹری گریپ آپ کو بلٹن آتی ہے وانہ دوسری بوڈی جیسے کہ یہ پڑی ہوئی ہیں ساتھ اس میں بیٹری گریپ نہیں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بلٹن ہی بیٹری گریپ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ بوڈی کی دسکشنز جو ہیں وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ ویڈیوز ڈی ایس الار کے بارے میں پر آج ہماری ویڈیو کیونکہ ہولڈنگ کے بارے میں تو ہم مختصر کرتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کو کیمرے کو ہولڈ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں کیمرے کو ہولڈ آپ کی ہمیشہ یہ جو تین انگلی ہیں وان ٹو تری یہ آپ کی پلیس ہو جاتی ہیں یہاں پر یہ آپ کی جو انگلی ہے یہ آپ کی آجائے گی ایکسپوریر بٹن پر یا کلک والا بٹن جو بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے جس سے تصویر بنانی ہے اس کے پر تھام ہمارا آجاتا ہے اس کی بیک سائیڈ پر یہ ہے ایون دور ابڑ بھی انہیں گی بن دیا ہوا اور جو ہمارا یہ بلا ہاتھ ہے وہ آپ کی بڈی کے نیچے ایسے کر کے پلیس ہوگا اور اگر آپ کا لنس ٹھوڑا سا ہی ہے پھر آپ کوشش کریں گے تھوڑا سا ہاتھ بڑی کر لیں تاکہ میری فنگرز ہیں جو دو اوپر والی وہ لنس کی طرف آجیں جو اس کو زوم آؤٹ کروا دیں اب اس کو لک کیسے کرنا ہے مومنٹ کو لک کیسے کرنا ہے کہ جس سے ہمارا یہ ہاتھ ہی ٹرائپورڈ بن جائے گا اگر آپ سپیڈ بہت نیچے بھی لے جائیں گے لو سپیڈ بہت کام کریں گے تو شیک نہیں آئے گا یہ ان کو لک کرنے کا طریقہ پریس کائیں آپ بلکل ہوتا ہے آپ ماشاء اللہ اچھا بتا رہو فکر ایسے کہ فکر نے بتایا کہ بلکل پوزیشن تین انگلیوں کی ایسے جو آپ کی انڈیکس ونگر ہے یہ آپ کی شٹل بٹن پہ اور تھم آپ کا ماشا بیک پہ یہ آگئی آپ کی سنگل اینڈ رائٹ اینڈ کی گریپ ٹھیک ہے جو لیفٹ اینڈ اس کا کام ہوتا ہے اس کو بیسیکلی سپورٹ دینا اب یہ نیچے سپورٹ تو آگئی ہے اور یہ آپ کی جو لیفٹ اینڈ کی یہ تھم اور انڈیکس ونگر ہے یہ آپ کے زوم پہ آگئی لینس کے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو لگا گئے بھی دکھائیتا ہوں اور جس کی ہولڈنگ ہے پروپر جیسے لائکا ٹرائپورٹ یا لائکا کو سٹینڈ آپ خود بھی بان سکتے ہیں وہ یہ وی شیپ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا میرے ہاتھ نہ زیادہ ایسے ہوں نہ زیادہ ایسے ہوں یہ وی شیپ میں ہوں اور وی شیپ باڈی کے ساتھ ہوں لائک اس ٹھیک ہے زیادہ کلوز بھی نہیں کرنا یہ جو البو ہے یہ بلکل سٹک کر دے آپ کے پیڈ ڈرپس کے ساتھ میں آپ کو دکھا دوں یہ ایسے آگے اور یہ ساتھ آگی اور یہ میرے یعنی پورا یہ گرپ میں آگیا آپ کوئی دھکا مار ہے بالکل آپ کوئی دھکا مار ہے کوئی دھچکا ہے کچھ بھی اور آپ کا کیمرا نہیں فال کرتا ہے یہ آپ کا پروپر سٹیبل لے گا ایسے ہی ہے اور جس کیمرا کو ورٹیکل گرپ لگی ہو ہمیشہ در آپ نے ورٹیکل شوٹ کرنا ہے جس طرح پوٹریٹس بناتے ہیں تو اس کو میں نے کافی لوگوں کو دکھا یہاں پہ آتے ہیں وہ اس کو ایسے کر دیتے ہیں یہ پروپر وے نہیں ہے آپ نے کبھی بھی کوئی کوٹریٹ بنانا ہے آپ کی ہمیشہ یہ بھلی سنگر جو شٹل بٹن ہے یہ ہمیشہ اوپر کی طرف آتا ہے ایسے اور جن کیمروں میں یہ ورٹیکل گرپ کی اپشن ہوتی ہے ان میں اس کا شٹل بٹن بھی یہ آئیتا ہے پھر آپ کا کرتے ہیں اس کو ورٹیکل کر کے یہاں سے ایکسپوز کرتے ہیں بجائے اس کے اب جس طرح یہ کیمرہ ہے اب میرے پاس اس کے نیچے اس کی یہ ورٹیکل گرپ کی اپشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر مجھے مجبوراً اس کو ایسے لے کے جانا پڑے گا ایسے بالکل نہیں لانا پڑے گا ایسے دیکھیں کیمرہ سٹیبل نہیں کیا گرپ کر ہوں وہ نیچے ہو گرائلس ہی نہیں ہے کیا اس کیسے پکڑ ہوں وہ نہیں پکڑ سکتا اس کو پروپر کرنے کا کوٹریٹ جانا ہے آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے یہ اور کھر سے وہی بات یہ ایری آپ کا لوگ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کیمرہ اور آپ نے میشہ اس سے نہیں اٹھانا اس کو ایسے اس کے اوپر پھینک دینا ہے اور اس ہاتھ سے آپ نے صرف ایکسپوز کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ اگر لوہ شیٹر سکوی پہ بھی کام کر رہے ہیں تو کسی بھی طرح کا جرک نہ آپ کو اور تیسرا آپ کا مرل ہے یہ سمالر ان سائز ہوتا ہے اس کو گریپ کرنا کافی اچھا خاصا ٹریکی ہے پر کیونکہ ان کے سپیکس اتھانے لیٹسٹ ہوتے ہیں کافی اتھک جرک کو آٹومیٹک کم کر دیں گے سینسر بیٹس ٹیبلیزر آج کلا رہے ہیں سارے کیمرہ میں میں شیٹر ہی نہیں ہے وہ شیٹر لیک ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی گریپ کا تھوڑا سا ان کو بتا دیتا ہے بلکل جی اس میں خاصیت یہ ہے کہ ایک سائز میں چھوٹا ہے تھوڑا گریپ ذرا ٹریکی اس لئے آسا ہے کیونکہ جہاں پہ تین انگلیاں آ رہی تھیں یہاں پہ دو انگلیاں آ جائیں گی اور جو فنگر ہے وہ آپ کی جو آپ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ اس کے بیس پہ آسا چھتے ہیں اور لائک انڈیکس فنگر شیٹر پہ تھام آفتا ہے یہ آگیا اور اس میں ایک تو شیٹر نہیں ہوتا یعنی مرر نہیں شیٹر ہوتا ہے مرر نہیں ہوتا مرر ایک کلک کرتے وہ ایک اپ ورکڑر ڈاؤن ہوتا ہے تو صعی اللی ویبریشن ہوتا ہے وہ اس میں ختم ہوئی جو ہے coo ڈیرکت لائی ویو سے تیتا ہے تو سیم وئی کوزیشن ہے ڈیشیپ میں کافی میررلیس ہے کافی میرلیس ہیں جس میں الیکٹرونک ویو فنڈر دیا ہوتا ہے اس میں الیکٹرونک ویو فنڈر دیا اور آپ قریب سے دیکھنا چاہ رہے ہوتا ہے پر الیکٹرونک ویو فنڈر میں دیکھ لیائیں اس میں ریسیور ہوں گا اور دو اس میں ٹرانس میٹر ہوں گے جو کہ مرسل لگے میں آج ہمارا ڈوو بھی اس لئے ہم نے کہا مائک کی بھی چیکنگ ہو جائے تو انشاءاللہ میں بتاتے ہوئے ہیں انشاءاللہ کافی دیر کے بعد آپ ویڈیوز آج جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں باقی سن فخر ایک اور میں باز ان کو بتا دوں ویڈیو میں کہنا اپنی جب بھی آپ نے بنانی ہے نا یعنی ہولڈنگ تو آپ کو میں نے بیسک آسان لفظوں میں کوشش کی ہے پروپر کہیں گے میں پروپر بھی آپ کو بتا دوں تو ایک تو یہ ہولڈنگ بتاتی ہے دوسرا نا اس میں نا اپنے نا ایک سٹائل رکھنا ہے یعنی فوٹو کئی بندہ ہیں ایسے ٹانگیں کھول کے ایسے بنا رہے ہیں اب ارسے سے پروپیشنل ہو گئے ہیں لیکن ان کو آج سے یہ ہی نہیں پتا چلا کہ کیمرے کو پروپر ہولڈ گئے ایک اور ایک اور آپ کی بات کریں اور ایک اور سٹرپ کا جو مین کردار ہے آپ نے سٹرپ کافی لوگ اس کو ہنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا طریقہ ہے آپ کا کیمرا گرتا نہیں ہے بچا رہتا ہے پر اس کا جو مین اچھا طریقہ ہے وہ آپ اس کو رول کریں یہ سٹرپ ہے یہ ہاتھ میں رول کی بس یہ دوبارہ رول کی اور یہ آپ کی گریپ ہے کیمرا سے گئے آپ کا بلکل دکا لگیا ہے پیاری بھی لگتی ہے ایک اور دوسرا کیمرا بھی سیف ہے میری گریپ ٹائٹ نہیں ہے آپ کا کیمرا گرے گا نہیں یہ سب سے بہتری طریقہ ہے بڑی بیسک یہ ہے ان کو پلیز نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں اگر نہیں یاد رکھ سکتے نہیں تو ہماری ویڈیوز دیکھیں شیئر کریں انشاءاللہ فائدہ ہونا تھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فائدہ ہو آپ لوگوں کا کسی بھی طریقے سے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب ہم ویڈیو میں آ رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ کسٹوپرز یا جتنے بھی ہمارے یوزرز ہیں کیمرا کے ان کو اجو پیڑ کریں اقارڈنگ ٹو نولیج وی آر ہے جیتنا بھی ہمارے پاس علم ہے اس میں رہتے ہوئے تو یہ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گے انشاءاللہ ہر ویک ایک سے دو ویڈیوز کرتے رہیں گے اور امید کریں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے کوئی ایسا ٹاپک لے کے آئیں گے جو بلکل سپرٹ ہو جیس طرح آج جس پہ لوگ کام نہیں کرتے آج کل ہر ویڈیوز کر رہا ہے ان باکسنگ کر رہا ہے وہ ایک نورمل چیز ہے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس پہ لائک کریں ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیسکیشن ہاتی رہیں اور اپنے کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کچھ چیز صحیح نہیں کی یا کچھ چیز بتا نہیں سکے تو اپنے کمنٹ بھی دیں اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی مرسا شیئر کریں انشاءاللہ اس پہ ضرور گور کریں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی